بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامن اکرام آج شوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھنے کو موقع ملا جس میں ایک منحاجی کٹر روافظ کے فکری پارٹنر کو گھڑ گھڑ کر جھوٹ بتا رہا تھا اور اس کے شگرد نے ہی اس کی اس کمینی حرکت کی ویڈیو بنا کر پوری دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ ایرانی روافظ کا نیٹورک اہل سنت کے اندر کس طرح مضبوط ہو چکا ہے قومی سملی کو آج تک پاکستان کے کسی بڑے سے بڑے گستاخ کے خلاف قرارداد منظور کرانے کی توفیق نہیں ہوئی اور جہاں تک یہ صورتحال ہے کہ جس جگہ توہین کی بو تک بھی نہیں اس شخص کے خلاف بعد سنی پیر قرارداد منظور قرار رہے ہیں اور بعد خارجی اناثر حمایت کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہی شخص ہے کہ جو لا سعودیہ لا ایران القرآن القرآن کہہ کے اہل سنت کے تشخص کو روافظ خوارج اور نواسب کے مقابلے میں اجاگر کر رہا ہے دوسری طرف جو یہود و ہنود قادیانیت اور لبرلز کے مقابلے میں ننگی شمشیر ہیں جس نے اس ملک کے موجودہ حکمران کے متعدد وزاراء ارکان اسملی وزیر آزم اور صدر کی غیر شری باتوں کا بروقت محاخضہ کیا یہی وہ شخص ہے جس نے بلاول اور نواز شریف کی غیر شریح حرکات کا بھی محسبہ کیا اور یہی وہ شخص ہے جس نے پرویر مشرف کے دور میں برملہ آزان حق دی اور قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی آج وہ سانے باطل پرست اکٹھی ہو کر اس شخص پر حملہ آور ہو چکے ہیں جبکہ بعد اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے بھی ان باطل قوتوں کے آلہ کار بن چکے ہیں جس کا ثبوت نام نحاد مفتی کریم خان کی یہ نہیت بھونڈی حرکت ہے کہ جو قائد محترم کنزل علماء مفقر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفو کے خلاف اس طرح من گھرد باتنے کر رہا ہے اور جن بزرگوں کا حوالہ دے رہا ہے وہ ایک اہل سنت کی مایہ ناشخصیت ہے جن کا قول جن کا فعل اہل سنت کیلئے دلیل ہے ہمیں افسوس ہے کہ یہ لوگ سنی سنائی باتوں کو کس طرح غلط رنگ دے کر عوام اہل سنت اور پاکستان کی عوام کے درمیان ایک استراب پیدا کرنا چاہ رہے ہیں حالانکہ حقیقت حال سے یہ باخبر نہیں ہے حقیقت بالکل اس کی متضاد ہے یہ کریم خان نامی بندہ جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے اور جو تاثر دے رہا ہے جس بندے کو وہ تو خود ایک روافظ کا بہت بڑا حرکارہ ہے جہاں تک بات ہے کل کی میٹنگ کی کہ علماء کرام مشایخ اعظام تشریف لائے وہ تشریف لائے تو قبلہ قائد محترم نے ان سے ملاقات کی اور اس بات کا ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اتفاق کے رائے سے ایک تحریر جو ہے وہ مجھے عطا کریں کہ جس کہ الفاظ کو میں آپ کے بقول دھوراؤں تو مسئلہ حال ہو سکتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ چونکہ ابھی ٹائم میٹنگ کا نہیں ہوا بہت سے اب آپ ابھی رہتے ہیں آنے والے تو یا پھر ان سے بھی مشاورت کر لیں اور خود بھی مل کر جو بھی آپ کہیں گے ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ کے کہہ ہوئے لفاظ پر میں کوئی بات کر دوں بعد والے کوئی اور مطالبہ کر دیں تو اس طرح بات پھر درمیان کی درمیان میں ہی رہ جائے گی تو ان تمام علماء و مشایخ نے یہ بات سنی اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں مشاورت کے لیے کسی دوسری جگہ کا انتخاب کیا کہ ہم وہاں بیٹھ کر ایک اپنا موقف تحریری صورت میں سب کو پیس کریں گے اور وہ اس پر اہل سنت کا شریع موقف جو ہے جو ہر قسم کے شریع سکم سے پاک ہوگا وہ بیان کریں گے تو یہ علماء و مشایخ تو کل مشاورت کے لیے گئے ہیں اور ابھی تک ان کے رات گئے تک ان سے رابطہ بھی رہا اور آج بھی ان سے رابطہ ہے افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جو منحاجیوں کی گود میں کھیلنے والے ہیں اور ان کے نظریات کو آگے پروان چرانے والے ہیں آج انہیں موقع ملا ہے کہ یہ ایک واحد فرد جو ہر لحاظ سے قرآن و سنت کے آواز کو بلند کرتا ہے اس کی خلاف پراپو گھنڈا کیا جائے اور اس کو خوب بشالہ جائے تو وہ اپنے روافظ کے ساتھ تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے یہ پراپو گھنڈا کر رہا ہے میری عوامیہ لسنت سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں بلکہ حقیقت حال جان کر باخبر ہو کر آگے جو ہے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں ضرور کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شہیروں کے شرط سے محفوظ فرمائے اور مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی عقائد و نظریات پر مضبوط رہتے ہوئے ان کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین